لا پتا ہوں میں تو بھی ہے لا پتا نیس فلک میں آپ کو اپنے شوہر دانیال کی قتل کی عزام میں گریفتار کرنے آیا کان کھڑ کر سن دیجئے میں اسے موت کی سزا تلاہ کری رہوں گا اور میں پاکستان آ چکا ہوں اب آپ سے گوڑ نہیں مناہت ہوں گی کل فلک کی بیل ہو جائے گی میں پیشنگنے اسلام با جانا کرے گا چلو شکر بھئی ہم تو کب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ جلد از جلد یہ سارا معاملہ ختم نہیں چلو شکر یہ فلک کی جان تو چھوٹے شیاج پپو اٹایا کے بیچ میں کیا سر رہا تھا بھئی وہ سمینہ نے شادی کی بات کی تھی بھائی جان کا غصہ بھی بجا ہے لیکن سمینہ کی غلط نہیں ہے کس پتہ نہیں ہے اس کے اس میں کتنا وقت لے گا یہ آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں بھائی وہ سمینہ چاہتی ہیں کہ تمہاری اور گیتی کی ساتھ کی سے شادی ہو جائے کیا ہو گیا آپ لوگ کو دل سے نہیں دماغ سے سوچے اس میں سوچنے والی کوئی بات نہیں ہے جب تک فرک کا مسئلہ ہر نہیں ہوتا اس موضوع پر مزید باتیں نہیں ہوں گی میں جانتا ہوں کہ گیتی نے پپو کو پٹی پڑھا کے بھی جائے سمینہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی میں اسلامباد جاؤں گا اگر آپ تو انہوں نے میرے ساتھ چلنا تو چلیں میں پایا کو لے کے نہیں چاہ سکتا ہوں پلک کو کٹے میں کھڑا دے کے مزید تکھی ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے میں شادی نہیں کر سکتا ہوں شادی سے پہلے میں بھی یہ سوچ کر بہت کف آتا تھا کہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ جڑنے والی ہے لیکن دیکھو گزر نہیں جب پورا یقین ہے کہ تم گیتی کو بہت خوش رکھ دے شکری مجھے مجھے سبس گیتی سے شاہدی نہیں کرے گا دروازہ کھولے ہیں اگر آپ مجھے رہن رہے ہیں تو میں ہی ہوں بولو کیا ہے ضروری کچھ ہوگا تب ہی بات کریں گے میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے تمہارے لے کافی ہوگا میرے لے نہیں میں دیکھ رہی ہوں جب سے اس پلک والا مسئلہ ہوا ہے نا آپ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں ہاں کیونکہ سب میں اُلجھاوا ہوں میں ہاں تائزاد بہن ہے آپ کی اور بھائی تو اسی طرح پریشان ہوتے اپنی بہنوں کے لئے یار کیا کہ نہیں کوشش کری ہو تم میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری شادی آگے ضرور ہوئی ہے مگر کینسل نہیں ہوئی ہے تو آپ ابھی بھی نا میرے ہیں صرف میرے اور کچھ آپ نے دو دل سے مجھ سے بات نہیں کی ہے اور آج جب میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں تو آپ مجھے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں آپ کریں شادی مجھ سے کرنے چلیں اور چھپ چھپ کے اس فلک کو دیکھتے ہیں آپ ایک بات نا کان کھول کے سن لو شمس اگر اس فلک کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑنے کی کوشش کی نا تو خدا کی قسم ہے جس کوٹری میں تم دو سال سڑے ہونا اسی کوٹری میں اس فلک کو ساری زندگی سڑنے کے لئے چھوڑ دوں گی جو ہاتھ اکھے گا فلک جی یہاں جو لڑکی تھی وہ کہاں ہے کو کل رادی اسلام آباد لے گئی وہاں اس کی پیشی ہے جب فلک پیدا ہوئی تھی نا بہت کمزور تھی تین ہفتے کے لئے ڈاکٹروں نے اسے ہسپتال میں ہی رکھا تھا میں نے پہلی مرتبہ جب فلک کو دیکھا تو اس کو بہت ساری ٹیوبیں اور مشینیں لگیں ہوئی تھی میری نظر میں دیکھ کر میں تو سختے میں آ گیا تھا تین ہفتے میں نے ہسپتال میں ضرور گزارے لیکن مبارہ اسے اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں اور اسے بچانے میں تمہاری مدد کروں مگر محمد ساتھ نہیں دے رہے بٹا اللہ تمہیں اس کام کا عجرد دے ہاں مجھے زندہ کیوں کا لے آپ خیر سے جاؤ بٹا مجھے زندہ کیوں کا لے آپ مجھے زندہ کیوں کا لے آپ مجھے زندہ کیوں کا لے آپ موسیقی کاروائی شروع کی جائے اجازت ہے عدالت کی کاروائی شروع کی جائے کچھ ہوئی ہے سر جج صاحب یہ فلکھرشید ہیں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں دانیال کے ساتھ ان کے آفس میں کام کرتی تھیں اور یہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ ایک امیر آدمی ہے اور انہوں نے اپنے مضموم مقاصد پورا کرنے کیلئے اس سے شادی کر لی وہ شادی کرتے ہی نت نہیں فرمائشیں بڑھنے لگیں لیکن دانیال نے منع نہیں کیا اور بات نئے لباس اور جیوڑی سے گاڑی اور مکام تک پہنچ گئی تو دانیال نے منع کیا تو یہ ناراض ہو گئی آپس میں ان کے جھگڑے ہونے لگیں اور وہ جھگڑے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے جس کی شکایت دانیال نے اپنے والدین سے لی کی اور جب ان کی خواہشات کی فیرز بڑھتی چلی گئی تو دانیال نے انہیں سختی زمانہ کیا پھر کیا تھا یہ غصت سے آپے زبار ہو گئی اور انہوں نے دانیال کو اتنا مارا اتنا مارا پیٹا کہ وہ لولہان ہو گیا اور بروقت اب بھی انداد نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ گیا اور یہ عورت جو اس کی منکوہ تھی جائے وقوہ سے فرار ہو گئی اور پھر بڑی مشکل سے تاغدوں کے بعد کراچی سے گرفتار کی گئی میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس کو فرار واقعی سزا دی جائے جد صاحب ہمارے معاشرے میں سب سے آسان کام ہے عورت پر الزام لگانا اگر شوہر اولاد پیدا نہ کر سک رہا ہو تو اس کا الزام بھی عورت کو ہی دیا جاتا ہے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے مرد اگر اپنی بیوی پر تشدد کرے تو تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ضرور اس میں اس کی بیوی کی ہی غلطی ہوگی اور یہی شوہر اگر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو تب اسے جورو کا غلام کہا جاتا ہے بیٹا نالائک اور آوارہ گرد ہو تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے تاکہ بیوی اسے ٹھیک کر دے اور یہی شخص اگر شادی کے بعد دینہ ٹھیک ہو تب بھی بیوی کو الزام دیا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کو سنبھال نہیں سکی جد صاحب اگر عورت کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تب بھی الزام اس کے کپڑوں کو دیا جاتا ہے یہ کہہ کر جان چھڑائی جاتی ہے کہ آخر وہ اپنے گھر سے نکلی کیوں شوہر پاگل اور خر دماغ ہو تب بھی عورت کو چپ رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا گھر آباندھ رہے آوان صاحب بھی چونکہ اسی بوسیدہ معاشرے کا حصہ ہے اسی لئے انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ فلک پر لالچ کا الزام لگایا ہے جبکہ سچ بات یہ ہے کہ دانیال ایک ذہنی مریض تھا اسے بائیکولر ڈیسورڈر تھا ایک پل میں ٹھیک اور اگلے ہی پل میں غصے سے پانگل ہو جاتا ہے جد صاحب اس کا علاج کروانا چاہیے تھا مگر دانیال کے والدین نے یہ بات فلک اور اس کے گھر والوں سے چھپائی فلک جیسی لڑکیاں جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں انہیں دانیال جیسے لڑکوں کے پلے باننا بھی قانونن جرم ہونا چاہیے مہم پانی کیوں آپ کے تھنڈی بوتل نہیں ملتی جی جی ملتی آپ کے لیے چاہی بھی لائیں چاہی میں گھر سے پی کر آئیں جاؤ اور جا کے تھنڈی بوتل لے کر آو جی ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم سلام گیتی جی 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 باتائیے مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں نے آپ کو بلکل پہچانی ہے میں نے آپ کی ٹک ٹک ویڈیوز دیکھی ہیں وہی تو مجھے تو بچا بچا جانتا ہے کافی مزے کی ویڈیوز بناتی ہیں یہ تو ہے لیکن اب میرے پینس جاتے ہیں کہ میں ٹی وی پر یا پھر فلم کی بڑی ہی سکرین پر رہا ہوں اب باتائیے کب تک میں موبائل کے چھوٹی سکرین پر ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں میں اداکاری میں بہت آگے جا سکتی ہوں آپ خود دیکھئے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لڑکیاں اٹھ کر را جاتی ہیں اور ہیروین بن جاتی ہیں آپ نے دیکھئے ہیں میری ٹک ٹک ویڈیوز میں اصل ایکٹر سے بھی زیادہ اچھے ڈائلوگز بولتی ہوں مجھے لگتا ہے ہم شکریہ امم ٹھیک ہے ہم آپ کا ایک آدھشن رکھار کر لیے ہیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کس رول میں عمل کریں کس رول میں مطلع میں رول کروں گی میں ہرورین کی رول کروں گی انفرچنتلی ٹھیک ہے ٹی وی پر درہا دیفرنٹ پرسس ہے کچھ آپ آدھشن رکھائی کرویں اور پھر موس آدھشن کی بیاسز پہ دیکھیں کہ آپ پر کونسا رول زیادہ سوٹ کرتا ہے رائٹ؟ آہم شور آپ ویڈیوز وغیرہ تو بناتی رہے ہیں لیکن تلویجن کے لیے تھوڑی سی مزید گروومنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اگر یہ رول اچھا پرفارم کریں گے تو اس ستا ہم آپ کو نیکس پروجیک میں ہرون لے لیں اور اگر میں نے اوڈیشن میں ثابت کر دیا کہ میں ہرون بن سکتی تو پھر؟ اس ڈرامر کی ہرون ایسل میں کاسٹ ہو چکی آپ اوڈیشن دے رکار کروائیے نا باہر آپ کو ایک لڑکا ملے گا فرخان وہ رکار کر لے گا آپ دیکھے گا میں آپ کو امپریس کر دوں گی ہاں 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 باہر جائیں گی تو ملے گا فرخان آپ کو ہاں میں بس کھنڈی بوتل کا ویڈ کر رہی ہاں شکریہ شکریہ تم اپنا خیال رکھنا اور مجھے مجھے بتاتے رہنا بیٹھا آم جلیں تایر آپ کا خیال رکھیں میں آپ سے بات بات کرتا ہوں اللہ حافظ فلک کی زمانت منظور نہیں ہوئی اب کیا ہوگا میں دوبارہ کوشش کروں گی پولیس بھی ڈیلا پند دکھا رہی ہے ایک بار منیرہ عدالت آ جائے تو میں چوٹکیوں میں کیس ختم کر دوں گا مجھے تو شک ہے کوئی ملی باکت سل رہی ہے شک نہیں یقین کر لو جب فلک کے بیان میں چشمدید گواہ کا نام موجود ہے تو پولیس کا کام ہے اسے عدالت میں لانا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگلی پیشی تک منیرہ آ جائے گی؟ امکان تو نہیں ہے مگر صبر کے علاوہ ہمیں پس دوسرا راستہ نہیں ہے مجھے یہیں چھوڑ دیں میں آگے خود چلے جاؤں گا کوئی اپٹیٹ ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی اپنا خیال رکھے گا خدا حسین مجھے یہ ہے بھائیہاں لوگ کی بھی یہ کہتی ہے اگر ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے تو ان سب کو فاس ہی چڑھا دو کیا ہے چچا؟ سلام علیکم چچا سلام علیکم چچا سلام علیکم چچا مجھے ہیں چچا مجھے ہیں لوگک؟ چچا جانا سلام علیکم چچا کہ کہ مجھے ہیں مجھے ہیں پیشی کب تھی بھلا فلاکی آج پیشی کب تھی اس کی میں ابھی سمس کو فون کرنی والا تھا اچھا خوشید بھائی کا اندر ہے کبھی میں میں زرا ملوں سے نکھت تو اگر فیصلہ فلک کے حق میں نابی ہوا تو ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے آو سمینہ آلکو بھائی جنہ آلکو بھائی جنہ آلکو بھائی جنہ مسئلہ کریں بھائی جنہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ پہ بھروسہ ہے سمینہ لوگوں کے فردوں سے ٹر لگتا سمینہ میں تمہاری طرف آنے کا سوچ ہی رہا تھا معافی مانگنی تھی تو اسے آلکو بھائی جنہ اسی باتیں نہ کریں آپ کر کے بڑے ہیں کیوں مجھے شروندہ کر رہے ہیں آپ اسے بھی تو غلطیاں ہو جاتی اور ایک فلک کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا ماں پڑا ہے اگر حمید اور تم اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو نہیں بھائی جنہ میں نے سوچ لیا ہے کہ جب تک خیر سے فلک گھر نہیں آجاتی ہم شادی نہیں کریں گے اور اسے وقت اپنے کاموں نے آئے گے تو کیا غیر آئیں گے تو صدیر رکھے مابی اللہ خیر کرے گا مجھے پتا ہے مجھ سے جو گناہ ہوا ہے مجھے اس کی معافی نہیں ملے گی مگر میں کیا کرتا مجھے اپنی کمزوری کا احساس تب وہ جب اس نے میرے سامنے ہی بیٹھ کر میری بہن کے بارے میں میں پس اسی رات اپنے گھر والوں کو یہاں لے آیا تین مہینے تک تو ہمیں یہی ڈل لگا رہا کہ کہیں سے وہ منوس کی آواز نہ آجائے کہیں سے وہ آکر مجھے دبوچ نہ لے میں نے شیرین کو بھی سکتی سے منع کر دیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے میں نے کپڑے کی فیکٹری میں کام گیا اور کچھ پیسے جمع کر کے ایک ٹیکسی خرید لی بس اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزر بسر کر رہے مجھے ماف کر دے جو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری گلتی کی سزا فلق اور تجھے ہوئی بہلے کی مجھے ماف کر دے نہیں بھائی اب یہ باتیں رہنے دے اس اسپیکٹر کے بہت سے دشمنت ہیں اس کو کسی نہ مار کیا واقعی اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا بلکہ اسے تو کتے کی موت مر جانا چاہیے تھا ایسے لوگوں کی وجہ سے ہماری پولیس بدنام ہے تو واپس آجا کراچی ہاں میرے ساتھ کام کر کوئی تو میرے ساتھ ہو ساتھ ساتھ تو گیتی بھا بھی ہوں گی نا پتہ نہیں شادی آگے پر وہ کافی ہے سوتا جی اسلام علیکم میرے فرینڈز اینڈ فینڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آپ لوگوں کی گیتی پرنسیس بھی بلکل ٹھیک ہے آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ہے ایک ایک سائٹنگ نیوز جی ہاں جتنی میں ایک سائٹڈ ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی اتنے ہی زیادہ ایک سائٹڈ ہوں گے سن کر بہت جلس آپ لوگ مجھے دیکھیں گے ٹی وی کی بڑی سی سکریڈ بر ہیروین کے روپ میں کس پروجیکٹ میں نظر آؤں گی کب نظر آؤں گی یہ ہے ایک راز اور بہت جلس آپ لوگ دیکھیں گے جی ہاں آپ لوگ دیکھیں گے مجھے بہت جلس ایک نئے پروجیکٹ پہ کب ہوگا کیسے ریلیز ہوگا یہ سب اپڈیٹس آپ لوگ کو ضرور ملیں گی تو دیکھتے رہیے اور فالو کرتے رہیے ہاشترگ گیتی پرنسیس کو گیتی پرنسیس کو گیتی پرنسیس کو گیتی میں نے پہلے کبھی یہ چیز کی ہی نہیں یہ مجھے نہیں پرسا گیا تجھے کہہ رہی تھی میں کہ کوئی رنگ برنگا فیلٹر لگا کے بنارے ویڈیو لیکن تجھے بھی تو میرا امتحان لینا ہوتا ہے میرا دماغ مد خراب کر ساتا نسرین یار تو اتنی سی بات پر اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہے غلط وقت پر کنفیٹی پھانے اتنی سی بات ہے فالک کا میری شادی والے نے گرفتار ہونا اتنی سی بات ہے شنسکا کے پیچھے سلام پر جانے اتنی سی بات ہے مجھا اب گھر جب باہن بات کروں گی تُو نے شمز بھائی سے کوئی بات کی کی تھی سمجھایا تھا کہ میرے ساتھ چلاہی کرنے کی کوشش نہ کریں مجھے لگتا اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے گی تو ڈیریکٹر نے کہا تھا کہ ہیروین نہیں بن سکتی ہے بلند بن جاتی ہو تم نے بتایا نہیں آج فالک کی پیشی تھی ہاں تھی بس کچھ خاص نہیں ہوا ہونیرہ بھی اب تک آئے بھائی ہاں یار بہت حیرانی کی بات ہے کہ دانیال آفیس میں روز میرے ساتھ ہوتا تھا ہم ساتھ لنچ کرتے تھے انفیکٹ ہم گیونگ بھی کرتے تھے نہیں کبھی اس نے ذرا سے بھی شک نہیں ہونے دیا کہ وہ ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے یہی تو بات ہے عورت کچھ نہ بھی کرے تب بھی ہر شخص اس میں سے کوئی نہ کوئی عیب نکال لیتا ہے اور مرد سب کچھ کر بھی لے تب بھی اس کا کوئی یقین نہیں کرتا دانیال کے ماباپ کو ہی لے لو اپنے بیٹے کی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے منیرہ تک کو غائب کروا دیا میں تمہیں بتا رہی ہوں دانیال کی پہلی بیوی کا کیس بھی انہوں نے اسی طرح بند کروایا ہوگا ہلو میں خرشید بول رہا ہوں پلک کا والد جی خرشید انکل کیسے آپ میں ٹھیک ہوں شمس نے مجھے عدالت کی آج کی کاروائی کے بارے میں میں سب کچھ بتایا تھا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھو آئیشہ کیس میں اگر تمہیں کوئی بھی گربڑ ہوتی وہی نظر آ رہی ہے تو مجھے بتا دو ایسے تو مجھے یقین ہے کہ فلک نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہوگا آپ پریشان مت ہو میں جانتی ہوں فلک ایک سمجھدار اور پڑی لکھی لڑکی ہے وہ ایسی حرکت جانبوچ کر نہیں کر سکتی مجھے شمس بتا رہا تھا کہ آپ فلک کے بہت قریب ہیں آپ بس اپنا خیال رکھیں حمد سے کام لیں اور مجھے بھی آپ اپنی بیٹی سمجھیں میں اپنی بہن کو ان لوگوں سے بچا کر لاؤں گی ٹھیک ہے تم مجھے بس کیس کے معاملے میں اپ ڈیٹیڈ رکھنا کیس کی جو بھی پراغرس ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اپنا خیال رکھئے گا تینکیو خدافز خدافز اپنا مجھے تاہل پھرеся پھر sinther رکھنے ago و بالتغرب سے غرورت اور یہ مجھے شک ہو گیا تھا پہلے جسے دن میں اپنا پھرتا تھا جسے مجھے ہاتھ ہلو ہاں شمس کہا ہو بس ایک قرآنہ دوست میں لیا تھا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اچھا تم اس وقت میری طرف آسکتے ہو ہاں آسکتا ہوں سب ٹھیک تو ہے ہاں ہاں سب ٹھیک ہے بس تم گھر آؤ پر بات کرتے ہیں اوکی سا چلے گا بیٹا کھانا کھالو یہاں پر ایسا ہی کھانا ملتا ہے مجھے بھوک نہیں تو بھی کھالو آج اسے جیسے تیسے کر کے نگل لو کل میں تمہارے لئے گھر سے لے آؤں گی کس جرم میں اندر آئی ہو اپنا دفاع کرنے کا الزام ہے مجھے مارا تھا یا زخمی کیا تھا میں نے تو زخمی کیا تھا اور وہ خود کیا شکل سے تو ماشاءاللہ بڑی لکھی نظر آتی ہے پھر ایسے جائل انسان سے کیوں شادی کی اس تعلیم اور تربیت میں فرق نہیں کر سکی میرے شوہر نے بھی جب مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا تو میں نے بھی اسی وقت ہاتھ اٹھا کر حساب برابر کر دیا تھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا پوری عمر میرے آگے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی اس میں بہت اچھا آدمی تھا بہت جلدی میری بات سمجھ گیا کیا تو بہت اچھا میں نے بھی اسی طرح سمجھانے کی کوشش کی تھی تو وہ سمجھ جاتا تو آج میں جیل میں نہیں ہوتی اور وہ کبر دینے نہیں ہوں اب کہا ہے آپ کے شوہر اب تو وہ خیر سے جنت کی ہوا کھا رہا ہے تو آپ اکیلی رہتی ہے نہیں میرا ایک بیٹا اور بہو ہے دو پوتے بھی ہیں ماشاءاللہ میں نے اپنی بہو سے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا تمہارا شوہر ضرور ہے اور تم اس کے غلام نہیں ہو تم اس کی کوئی بھی زیادتی برداشت مت کرنا میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بہو کو گھر سے لاکر کھانا جیل میں کھلاوں آج 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 آ skies 蒲 آМ آج abandon اب لگ اگر دانیال کے باپ کو یہ کیس جیتنا ہے تو منیرہ کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا مگر ہمیں یہ کیس جیتنے کے لیے منیرہ کو عدالت میں لانا ہوگا اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو میں منیرہ کو ڈھونڈ کے نکالنا ہوگا میں جانتی ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے مگر تمہیں کرنا پڑے گا میں پولیس پر جتنا پریشر ڈال ستی ہوں میں ڈالوں گی مگر اس طرح کیس لٹکا رہے گا میں کوشش کروں گا مگر میں تو منیرہ کو جانتا بھی نہیں کہاں ڈھونڈوں گا اسے تم دانیال کی گھر سے شروع کر کے دیکھو موسیقی 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 بھائی کاؤ تو گھر کے اندر جاؤں کیا ہاں میں بھی یہی سوچا تھا سنے یہاں کچھ دن پہلے گھر کے مالک کو کسی نے قتل کر دیا تھا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتے مجھے کچھ نہیں پتا سنے پلیز اگر آپ کو کچھ بھی پتا ہے پلیز مجھے پتا دے ہماری بہت مدد ہو جائے گی میں نے آپ سے کہایا مجھے کچھ نہیں پتا کیا کہہ رہی ہے تو میں منیرہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا آپ دونوں کیسے جانتے ہیں منیرہ کو یہ ملیرہ نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ فلک یا اس کے گھر سے کوئی بھی آئے تو یہ پتا میں اس کو دے دوں یہ اس کے داؤں کا پتا ہے وہ کہوں جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس کا شوہر اس سے زبردستی لے کر گیا ہے یہاں پر پولیس بھی آئی تھی اور دانیال صاحب کے رشتہ دار بھی لیکن میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا آپ کا مجھ پہ حسان ہے آپ نے فلک کی زندگی بچائی گیا شکریہ اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو منیرہ ہمیں مل جائے گی ورنہ ایسے کیسز میں اکسر لوگ کچھ دنوں میں اپنی جگہ بدل لیتے ہیں میں آج ہی جاؤں گا امید ہے کہ منیرہ کے شوہر نے اس کو اسی جگہ پہ چھپایا ہوگا اگر منیرہ مل گئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پولیس کو تو ہم اطلاع کر نہیں سکتے یہ خبر کسی نہ کسی طرح سے دانیال کے باپ تک پہن جائے گی اور ہمارا سارا پلان برباد ہو جائے گا تم کوشش کرو کسی طرح سے منیرہ کو اپنے ساتھ لے آؤ ہم اسے یہاں چھپا دیں گے اور پھر عدالت کے سامنے خود پیش کریں گے آپ تیاری کریں میں اس کو لے کر ہی ہوں گا خدا نہ خواستہ منیرہ نہ ملی تمہتے دوسرے پلان پر کام کرنا ہوگا وہ کیا چھوٹی کواہی دے دوگے ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں اتنی بےہودگی اتنی بےہایی میرے بیٹے کے موبے کارک ملنے سے پہلے تمہیں شرمانی چاہیی تھی تم کسی کی بیوی ہو اس گھر کی افزت ہو ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں دیا میرے بیٹے تمہیں دولت محببت عزت ازادی اس ازادی کا تم نے نجاس فرد اٹھایا ہے ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں بس تیتالی کیسا تھا بہت اچھا چھا گئی گی تھی چھا گئی لے گئی تُو بازی سچ کری ہے نا ٹھیک کیا نا مینے ارے تجھے ہیروین کاس کرنے پس ایک بار میں ہیروین بن گئی نا پھر تُو دیکھنا تُو نا وہ مینے دور بانے کی تو میری اور کن بنے گا پس ایک بار نا مجھے انتر ہو جانے دے پھر تُو دیکھنا کتنی بڑی سوپر سٹارٹ بنوں گی پتہ ہے یہ جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی اس کے لیے نا جس بات چاہیے ہوتے ہیں احساسات چاہیے ہوتے ہیں یہ تو میرے رب کا تحفہ ہوتا ہے جو کسی کسی کو دیتا ہے اے بے کتنی لکھی ہوں نا کہ مجھے پتہ جیسی سہیل ہی ملے اتنی ٹیلنٹیڈ اتنی سمجھدار اے کاش کہ تُو میری مینے جر کے بجائے نا تھانے دارنی ہوتی تو میں تجھے کہتی میرے ہونے والے شوہر کو میرے پاس لے آسا شاپنی محبوبا کو بچانے کے لیے کیا ہے ویسے گیتی کہ شمز جو فلک پہ اتنا مہربان ہو رہا ہے اتنا کچھ کر رہا ہے کہیں یہ دوبارہ سے سلپ تو نہیں ہو جائے گا سلپ تو ہو چکا ہے یہ دیکھ ملیک اسلم وکیل یہ کون ہے فلک کے سسرال والوں کا وکیل ہے تیرے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا کہاں سے آیا یہ پوچ کہ کیوں ہے کیوں ہے یہ لے کر آئے گا شمز کو میرے پاس واپس تو بس دیکھتی جاؤ موسیقی 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 موسیقی